بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نومان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اکرام اس وقت عمران خان اٹک کو پار کر چکا ہے جتنے بھی کنٹینرز راستے میں لگائے گئے تھے ان تمام کنٹینرز کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے بیچ میں رانہ سناؤلہ نے جیو نیوز کے ذریعے سے ایک فیک نیوز چلوائی کہ عمران خان واپس جا رہا ہے یا پھر اسلام آباد میں وہ صرف جلسہ کرنا چاہتا ہے البتہ اس حوالے سے ہماری پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ سے بات چیت ہوئی ہیں ان کے کیا کنفرمیشن ہمیں ملی ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں اور دوسری طرف جو اسلام آباد کی صورتحال ہے چونکہ اسلام آباد کو میں نے آج کور بھی کیا اور اسلام آباد کے حوالے سے بڑی امپورٹن چیزیں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو آپ نے اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہنا ہے اور اگر اس وقت کے موجودہ حالات کی ایکورٹ انفرمیشن آپ کو چاہیے تو وہ یہی سے آپ کو انشاءاللہ میسر ہوگی ناظرین اکرام سب سے پہلے میں آپ کو عمران خان کے حوالے سے جو اس وقت ایک بات چل رہی تھی میڈیا پر کہ ان کو شاید ایک دن کے لیے آئے گا یا پھر یہاں پر آ کر جلسہ وہ سب کچھ ختم کرے گا اس حوالے سے اب تک کسی قسم کا فیصلہ نہیں ہوا سب سے پہلے ان کا ماننا تھا کہ ہم نے اٹک کو پار کرنا ہے اٹک کو پار کر کے ہم نے جو اسلام آباد کی جانب بڑھنا ہے پھر وہاں جا کر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا ہم صرف احتجاج کریں گے کیا ہم صرف جلسہ کریں گے یا پھر یہ درنے میں بھی کنوٹ ہو سکتا ہے اسلام آباد سپریم کورٹہ پاکستان میں اس حوالے سے آج کیس کی سماعت بھی ہوئی اور اس پر چیف جسٹس نے بھی ریمارکز دی اور کہا کہ اگر عمران خان یہاں پر صرف جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اجازت دے دیتے ہیں اور اب تک جو اطلاعات ہمیں آ رہی ہیں وہ اسلام آباد کے ایف نائن اور جی سیون کے مابین جتنا ایریا ہے اس میں جو پارک ہے اس میں وہ اپنا جلسہ کریں گے لیکن اس حوالے سے جو ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آ رہی کہ عمران خان درنہ دیں گے یا نہیں دیں گے عوام کی تعداد کو دیکھیں گے ہکومت جو اس وقت ہے رانہ سناؤلہ صاحب یقین مانی ہے کہ اس وقت ساری حکومت کام رہی ہے اور ان کی کامپنی کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ عجیب اور غریب قسم کے فیصلے لے رہے پولیس کو سب سے بڑا حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو بھی نظر آئے جیسے بھی نظر آئے ڈنڈے برساؤ مارو ان کے جو بھی آپ نے کرنا ہے کسی طریقے سے ان کو روکو شیل برساؤ ربر کی گولیاں ان کو دی گئی ہیں اور کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رینما حماد ازر اور دیگر کچھ لوگ تھے جن کو سیدھا جا کر شیل لگے ہیں ان کے چہروں پر دوسرا جو اہم فیصلہ لیا گیا ہے اس وقت رانہ سناؤلہ نے اور وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں دو بڑی سرویسز جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر یہ نوٹسز جاری کیے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ جو سرویسز ہیں انہیں بند کر دیا جائے اگر انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے اگر انٹرنیٹ کو وہ بند کر دیتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں یہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو پھر انٹرنیٹ بند کرنے کیا ضرورت اگر پولیس کو آپ یہ انفارم کرے کہ حکم کرے کہ آپ نے ان کو ڈنڈے مارنے ہیں آپ نے ان کے حوالے سے جو سیچویشن ہے گاڑیاں نظر آئے تو گاڑیاں توڑنی ہیں آپ نے ہر قسم کے ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں کرنی ہیں تو پھر کس طریقے سے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نکل رہے ہیں ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا لشکر ان کے ساتھ ہے سب سے پہلے ان کا کچھ کرین ہیں پھر اس کے بعد بلڈوزرز ہیں اور اس کے بعد ایمبولنسز ہیں پھر سیکیورٹی ہیں پھر عمران خان کا کنچینر ہے اور اس کے بعد پھر پبلک ہیں تو لیڈر لیڈ کر رہا ہے وہ اسلام آباد کی جانب بڑھ رہا ہے اسلام آباد کی طرف وہ آ رہا ہے اور اسلام آباد میں اس وقت یہ سیچویشن جو ہے وہ مجھے کامتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ مجھے لرشتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پر جو اس وقت کے وزراء کی حالات ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے عمران خان نے جو کہا تھا کہ میں پوزیشن میں جاؤں گا تو سب سے زیادہ خطرناک بن جاؤں گا اب بن چکا ہے اب مختلف پیغامات ان کو بیج جارے ہیں عمران خان نے ثابت طور پر انکار کر دیا صرف ایک الیکشن کے کال چاہیے ڈیٹ چاہیے باقی کوئی بات وہ ماننے کو اس وقت تیار نہیں ہے حالانکہ دوسرے ذرائع سے ان کو یہ باور کرانے کوش کی جاری ہے کہ ہم الیکشن کریں گے آپ صرف جلسہ کر کے واپس چلے جائے لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے اور ایسے فیصلے ابھی وہ نہیں کرنے والے تو عمران خان جو اس وقت اپنے لاول اشکر کے ساتھ وہاں پر ہیں ان پر مختلف قسم کی شیل برسائے جا رہے ہیں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں ان کی گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں یہ صرف وہاں پر نہیں ہو رہا بلکہ لاہور سے آنے والے کافلہ یاسمین راشد صاحبہ کا جو سابق صوبائی ہیلٹ منسٹر صاحبہ تھی جو کینسر کی پیشنٹ بھی ہے کل رانہ صنعہ اللہ نے خود کہا تھا کہ ان کے گاڑی پر یا ان پر کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا لیکن آج ان کے گاڑی کی شیشے توڑے گئے آج ان کے پر تشدد کیا گیا ایک کینسر کی پیشنٹ ہے اتنا ڈر اتنا خوف صرف اس لیے کہ آپ اپنی اس امپورٹڈ حکومت کی حفاظت کر سکے کیا یہ آپ ویسے عام سی ایک جنرل سی بات ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام کا حق ہے احتجاج کرنا تو اس عوام کو آپ اس حق سے محرون کیوں کر رہے ہیں میں فیضاباد میں تھا تو فیضاباد میں کچھ پولیس نے ڈنے پکڑے گئے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں تو ان نے کہا یہ ان سے نہ ڈر رہی ہے احتجاج عوام کا حق ہے آن کس طرح ماری اور پھر مسکر آ کر چلے گئے تو ان کو زبردستی بیچاروں کو بنایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے ان نے پابند کرنا ہوتا ہے اور وہ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں یہ حکم جاری کرتے ہیں وہ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو بھی کہے اپنے عوام کے خلاف اور آپ وہ کرتے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی مفاد کو دیکھنا ہے آپ اگر عوام کو اس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنائیں گے آپ اگر عوام کو اس طریقے سے تشدد کریں گے تو ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات جنم لیں گے بڑا اہم سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس وقت یہ جو نیوٹرل ہیں ادارے ہیں وہ کیا رول ادا کر رہے ہیں وہ اس وقت خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں کیا کسی موقع کی تلاش میں ہیں جو کل میں نے بات کی تھی اور بڑی لمبی کی تھی اور بڑے ڈیٹیل سے کی تھی کیا اس موقع کی تلاش میں ہیں کیا وہ کوئی انارکی پسند کرنا چاہتے ہیں کیا وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان بیچین اور غیر مستحقم مزید ہو جائے اس وقت ایک بیچینی کی کیفیت ہے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخر ہوگا کیا لیکن کسی کو کچھ ابھی تک معلوم نہیں ہو رہا انا کا مسئلہ بنایا گیا ہے کچھ لوگوں نے بنایا گیا ہے اس حکومت کے ساتھ مل کر کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں جو کہ ان کے لیے نہ صرف خطرناک ہوگا بلکہ یہ اس طرف معاملات جا سکتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوگا یعنی اس سے دوبارہ پھر مل کر نہیں آیا جا سکتا ہے عمران خان اب جب پہنچے گے جہاں سے ہم آپ رائراز مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن اب تک کیے صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انفارمیشن میرے پاس تھی تو میں نے آپ تک مہنچا دی دیجئے مجھے انوان خان کو اجازت اگر بھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹ ہی ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہے شکریہ